اور یہ سیٹنگ جو ہے اس کی بالکل اچھی ہو گئی ہے اور جو فیول ایڈجسمنٹ کی ایوریج اگر نکالی جائے ہمارے ایکسپیرنس کے حساب سے تو الحمدللہ یہ ففٹی کلومیٹر کو ٹچ کرے گا اور ففٹی کلومیٹر ابو ہو سکتا ہے اس سے کم نہیں ہو سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں تمام دوستو کو اپنے آن لائن بائک سپیشلیز یوٹیوب چینل پر خوش حمدیق کرتا ہوں تو دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے ٹاپک بہت ہی اچھا ہے ایک تو مہنگئی کو سامنے رکھتے ہوئے آج یہ یہ ٹاپک میں نے چوز کیا ہے کہ ہم نے ایک موٹر بائک کا کاربیڈر تبدیل کرنا ہے ٹھیک ہے موٹر بائک کا کاربیڈر تبدیل کرنے میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی ایوریج کو ہم نے کہاں پہ رکھنا ہے اس کی جو فیول میلیج ہے اس کی سیٹنگ ہم نے کیسے کرنی ہے کیونکہ جب نیو کاربیڈر انسٹال کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی سیٹنگ کی جاتی ہے تو وہ سیٹنگ کس طرح کرنی ہے کس طریقے کے ساتھ کرنی ہے اور یہاں پہ ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ یورو ٹکنالوجی کے انجن کو کیا ہم بہتر سی سی کا منز کے ڈان مارڈل کا کاربیڈر انسٹال کر سکتے ہیں کیا وہ چلے گا پرفائمس ہوگی یا وہ مسنگ کرے گا ایکس دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور میں یہاں پہ یہ اور چیز بھی بتاتا چلوں کہ ڈان مارڈل کو اگر ہم نیو مارڈل یورو ٹکنالوجی کا کاربیڈر فٹ کرتے ہیں تو کیا اس میں بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے بلکل ہی دوستوں میں یہاں پہ اس الفاظ کو یہاں پہ بریف کرتا چلوں کہ ڈان مارڈل کو نیو مارڈل کا جب ہم کاربیڈر انسٹال کرتے ہیں تو ڈان مارڈل کی سلائٹ ٹیوب اور نیو مارڈل کے سلائٹ ٹیوب میں فرق ہے ڈ اب جو ڈان مارڈل کی کاربیڈر کی فٹنگ ہوتی ہے سیٹنگ کی جاتی ہے یا ارجسمنٹ فیول کی جاتی ہے تو وہ کک والی سیٹ سے کی جاتی ہے اب نیو مارڈل کے کاربیڈر کی ہم نے گیر والی سیٹنگ سے سیٹنگ کرنی ہے سیٹنگ رائٹ سے ہو یا لیفٹ سے ہو اس کے ساتھ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے لیکن سیٹنگ بڑی اچھی ہونی چاہیے سیٹنگ پرفارمنس اتنی دے کہ موٹر بائیک کے جو فیول کی میلج ہے وہ بہت اچھی ہو جائے جی تو دوستو یہ چ رو کا کاربیڈر فٹ کر رہا ہوں اور یہ کاربیڈر میں کمپنی کا فٹ کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ کاربیڈر پرچیز کریں گے ڈان مارڈل کا اس کے اوپر بہتر سی سی لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کاربیڈر ہے بیسک یہ ڈان مڈل کا کربیٹر ہے اور اس کے اوپر پی زیڈ سولا لکھا ہوتا ہے اور پی سی اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو سلائٹ ٹیوب ہے وہ سلائٹ ٹیوب بھی موجود ہوتی ہے سپرنگ بھی موجود ہے اور اوپر سے کیس بھی موجود ہے یہ چیزیں اس کے اندر کربیٹر کے اندر موجود ہیں اور یہ کربیٹر کو کھول کے ہم اس کی سیٹنگ نہیں کریں گے کیونکہ یہ بالکلی فٹ ہویا ہوتا ہے اور یہ کربیٹر جسٹ ہم نے فٹ کرنا ہے اس موترو بائک پرن فارمس اچھی اسیکنلو پرن بمیرج حیر ہے ان 오ی hurry ایورو ٹکنالوجی کے انجن کے اوپر ہم نے فٹ کر کے موٹر بائک کو چلایا ہے تو ففٹی کلومیٹر ایورج دیا اس نے پر لیٹر میں اور اب یہ کربیٹر بسم اللہ کہنے کے ہم فٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد ہم نے اس کی انسولیٹر لگا دینی ہے اچھا انسولیٹر جو ہے دوستو یہ جس کے اوپر رنگ سیڈ لگی ہوتی ہے وہ ہم بینڈ کی طرف کریں گے اور جو پکاہ رنگ ویداؤٹ رنگ ہے وہ ہم کربیٹر کے لئے سیڈ رکھیں گے اگر ہم اس انسولیٹر کو الٹا کر دیں تو الٹا ہو کے لگ تو جائے گی لیکن پرفارمس بلکل بھی نہیں آئے گی اور موٹر بائک آپ کی بہت ساری مسیں کرے گی تو دوستو اب ہم اس کی سلائٹ ٹیوب بھی چینج کر لیں گے جو اس کے نیو مادل کربیٹر کی سلائی ہے وہ نکال لیں گے اور اس کے اندر ہم پہلے اوپر نٹکیس فٹ کر دیں گے اب اس کے بعد ہم سپرنگ رکھیں گے اور ہم اس کی سلائٹ ٹیوب لگائیں گے یہ لگانے کے بعد ہم اس کربیٹر کے اندر کریں گے فٹ اور اب دوستو اس کا کلپ بھی ہم ٹیٹ کر دیں گے اور پیٹرول آن کر دیں گے اور اس کا آور پیپ بھی ہم اس کا فٹ کر دیں گے جی تو دوستو ہم نے کربیٹر الحمدلہ فٹ کر لیا ہے اور کلپ بھی ٹیٹ کر لیا ہے بولٹ بھی ٹیٹ ہو گیا انسلیٹر انڈ اس کا کیس بھی سارا کوئی لگیا ہے اور آور پیپ بھی اور پر فیول پیپ بھی لگا دیا ہے آپ موٹر بائک کی فیول آن کر دیا ہے ہم نے بائک کو کرتے ہیں سٹارڈ سٹارڈ کر کے آپ دیکھتے ہیں کہ جب فرسٹ نیو کربیٹر اس کے اندر موٹر بائک کے اندر انسٹال کیا جاتا ہے تو اس کی سیٹنگ کیسے ہوتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے تو اب اس کے سیٹنگ کے پور پر فرمین فوکس کر رہا ہے اور موٹر بائک کا سوچان کریں گے اور بسم اللہ کر کے کک لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بٹا کک لگاؤ جی تو دوستو یہ جب موٹر بائک کا کربیٹر فیٹ کیا جاتا ہے تو ایکسی لیٹر جو ہے اس کی ہائیو ہی ہوتی ہے ہم اس کی پہلے آر پی ام سلو کریں گے موسیقی آر پی ام ہے وہ اب ڈاؤن نہیں ہے بلکل سطح پہ جا رہی ہے تو یہاں پہ ہم سلو آر پی ام اس کی کم کریں گے اور ساتھ کلچ پریس کریں گے تاکہ انجن جو ہے وہ خموش ہو اور ہم اس کی ایڈجسمنٹ برابر کرسکے اور یہ سیٹنگ جو ہے اس کی بلکل اچھی ہو گئی ہے اور جو فیول ایڈجسمنٹ کی ایوریج اگر نکالی جائے ہمارے ایکسپیرینس کے حساب سے تو الحمدللہ یہ ففٹی کلومیٹر کو ٹچ کرے گا اور ففٹی کلومیٹر ابو ہو سکتا ہے اس سے کم نہیں ہو سکتا جو موٹر بائی کی الینمنٹ بتا رہی ہے موٹر بائی کی سٹارٹنگ برے جو ایڈجسمنٹ بتا رہی ہے وہ ففٹی ابو بتا رہی ہے انشاءاللہ ففٹی کے قریب اس کی ایوریج ہو گئی ہے اور نیو کاربیٹر انسٹال کرنے کے بعد جب اس کی سیٹنگ کی جاتی ہے ایسی سیٹنگ ہوتی ہے جیسی سیٹنگ آپ نے دیکھی ہے اور مزید ایکسیلیٹر دے کے بائی کو چیک کرتے ہیں کیا پوزیشن ہے تو دوستو اس میں ایک پرسنٹ کہتے ہیں نا کہ وہ بھی میسنگ نہیں ہے یک طرفہ سونڈ ہے اور اچھی سونڈ میں اور اچھی سیٹنگ میں موٹر بائی پہنچ گئی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ سیٹنگ کیسے ہوتی ہے اور موٹر بائی کا یہاں پہ میں ایک اور فیدہ اور بھی بتانا چاہوں گا کہ موٹر بائی جو موٹر بائی باندھ کر لیں گے باقی گپ شپ کریں گے انشاءاللہ جو یہ موٹر بائی سلو پہ یا ٹاپ سپیڈ پہ میسنگ کرتی ہیں موٹر بائی تو یہ جو کاربیٹر ہم نے چینج کیا ہمارا صرف مقصد وہی تھا اسی چیز کو ختم کرنا کے لیے ہم نے ڈان مارڈل کا نیورو ٹکنالوجی کے انجن پہ ہم نے یہ کاربیٹر فٹ کیا ہے اور کاربیٹر کی جو پرفامنس سے الحمدللہ بہت ہی آؤٹ کلاس ہو گئی ہے اور سٹارٹنگ کو دیکھا جائے اور ایکسیلیٹر کو بھی ہم نے دیکھ کے چیک کیا ہے تو کوئی مسنگ نہیں ہے بالکل یہ اکوریٹ ہے یہاں پہ میں سب دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور فیس بک پہ آن لائن بائک سپیشلیس کے نام کا پیج ہے اس کو بھی فالو کریں ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ